بحیرہ راہب بحیرہ راہب جس نے کیا منظر دیکھا کہ دائیں پائیں کے درخت سجدہ کنا ہے سمجھ گیا میرا مقصود آگیا ہے جس کے لیے انتظار کی کھاتے تھی جس کے لیے منتظر رہا شب و روز جس کے لیے راستے میں کلی ڈال کے بیٹھا ہوا تھا وہ مقصود وہ گوھر مراد آج نصیب ہونے والا ہے تو جلدی سے نیچے اترتا ہے اور اپنے مساحبوں سے کہتا ہے جلدی جلدی اس کافلے والوں کا کانت ہے کہا کہ پہلے بھی کافلے گزرتے ہیں یہاں رکھتے بھی ہیں آپ نے کسی کو پوچھا بھی نہیں کہا بس آج کسی کی توفیل ان کو کھانا دیا جائے یہ کافلہ جب قریب پہنچا اور انہوں نے پڑاؤ کیا اس کی گوٹیا کے قریب بہت بڑا ایک درخت تھا وہاں رک گئے تو اس نے میسجھ بھیجا کہ آج دوپہر کا کھانا تمہارا میرے ساتھ ہے آج تم میرے مہمان یہ بہت خوش ہوئے کہ ہم پہلے بھی گزرتے تھے یہاں رکھتے بھی تھے اس نے کبھی پوچھا بھی نہیں آج خاص پذیر آئی ہے کھانے کا وقت ہوا تو وہ آیا اور جس طرح وہ لوگوں کے بجرمے میں کسی کو ڈھونڈ رہا ہو حضور علیہ السلام مونٹوں کے ماز تھے بانہ سارے حضور علیہ السلام مونٹوں کے ماز تھے تو آقا کریم وہاں تشریف فرماتے اور یہ سارے یہاں کھانا کھانے درخت کے نیچے بیٹھے تھے میرے والدے گرامی اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا تشریف تو یہاں درمزی شریف کے اندر تفصیلی واقعہ موجود ہے اس میں عربی الفاظ جو ہیں ان کا ترجمہ اپنے لہجے میں وہ یوں کیا کرتے تھے کہ وہ بہرہ راہب آ کر کے ان سے کہتا ہے کہ بارات آئی بیٹھی ہے دولہ کہاں ہے بارات آئی بیٹھی ہے دولہ کہاں ہے پھر حضور علیہ السلام جب تشریف فرما ہوئے تو اب وہ راہب آیا حضور کی عمر کتنی ہے بارات آئی اور حضور کا اس نے ہاتھ پکڑے صحیح جزمی روایت ہے قال اور اس نے کہا حاضر سید العالمین قافلے والو سن لو یہ تمام جہانوں کا سردار ہے حاضر رسول رب العالمین یہ تمام جہانوں کا رسول ہے یبعصو اللہ رحمت اللہ العالمین رسول اللہ اللہ اس کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے مبوز فرمانے والا تو دھوم مچی ہوئی تھی حضور کے آنے سے قبر پیغمبر راہیں بتا رہے تھے نشانیاں بتا رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب علواہ ترات کا نزول ہوا تو انہوں نے جب ترات پڑی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کسار ہوئے اللہمہ انی آجتو فی الالواہ امتن ہم المستجیبون المستجاب لہم فجعلہم امتی قال تلک امت احمد کہا مالک میں نے علواہ ترات میں ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے جن کی دعائیں تو قبول فرمائے گا جن کی دعائیں رہد نہیں ہوں وہ امت میری امت کرتے قال تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے آپ کا ذکر ترات میں اللہ قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے کہ حضور کے ساتھیوں کا ذکر ان کی مثالیں اللہ نے ترات میں بھی بیان کی ہیں اور انجیل میں بھی بیان کی ہیں اللہ اکبر اب ترات کی کہانی سنی ہے نو سوالتیں مسلسل اللہ اس میں یہ شان ہے اس امت کو یہ مرتبہ دیا گیا یہ شان دے گی وہ امت میری امت کرتے ہیں جواب کیا تھا دل کا امت احمد یہ تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جب نو مرتبہ یہ سوال کر چکے ہیں تو پھر حضرت موسیٰ نے کیا عرض کی اللہم جعلنی من امت احمد اللہ وہ امت میری امت نے بناتا مجھے اس کی امت سے کرتے ہیں جو بشانش نگاہ موسیٰ کر شدن از امتش تمنا کر جب حضرت موسیٰ نے ان کی شانیں دیکھی وہ خود عارض کی مالک مجھے اس نبی کی امت سے کر دے پیغمبروں نے عارض میں کی بارہ نبیوں کی عارض میں مختلف کتب میں موجود جنہوں نے یہ تمنا یہ عارض کی یار ہم نے کوئی عارض تو نہیں کی تھی ہم نے کوئی منتیں تو نہیں مانی تھی ہم نے کوئی وظیفے تو نہیں پڑے تھے ہم کوئی دعائیں تو نہیں کرتے رہے کہ یا اللہ اس نبی کی امت سے کر دے ہماری آنکھ کھلی مقدر جاگا ہمارے والد صاحب مسجد سے مولانا کو بھلا لائے اس نے کان میں آکے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آرہا شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے یہ میرے اور آپ کے بخت کے حمود میرے والدے گرامی جھون کے پڑھا کرتے تھے محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا عمر توقیر کا سب کو مؤکر ہو تو ایسا ہو کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو میری خوش قسمتی میں تیرا امتی بری ناظم کے ہستم امتے تو گناہ گار ہم لیکن خوش نصیب ہوں میں اس بات پہ ناز کرتا ہوں کہ حضور میں آپ کا امتی گناہ گار ہوں لیکن خوش نصیب ہوں تو ساری زندگی بھی اس نعمت کا شکرانہ ادا کرتے رہیں حق کے شکر ادا نہ ہو پائے